میں بہت ہی زیادہ جمہور کشمیر کے لوگوں کا بلخصوص جمہور کشمیر کے ووٹروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا اس بات کے باوجود کہ یہاں جمہوریت کو پچھلے آٹھ دس سال سے پنپنہ نہیں دیا گیا نیشنل کانفرنس، الائنس کو اپنی مجورٹی ملی ووٹروں نے بہت سوچ سمجھ کے اپنے ووٹ کا استعمال کیا خاص کر ان علاقوں میں جہاں آزاد امیدواروں کے ذریعے اور چھوٹی پارٹیوں کے ذریعے ووٹوں کو تقسیم کرنے کی ایک ساجش رچائی جا رہی تھی میں خاص کر کشمیر اور جمہور کے پہاڑی علاقوں میں جس طرح ووٹروں نے اس ساجش کو ناکامیاب کیا دیکھیں چالیس فیزتی سے زیادہ امیدوار جو تھے وہ آزاد امیدوار تھے لیکن دو تین کو چھوڑ کے باقی سب جو ہیں وہ اس الیکشن میں ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اسی سے آپ کو ووٹروں کی سمجھداری کا ایک احساس ہوتا ہے اور اب ہماری ذمہ داری شروع ہوتی ہے ووٹروں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ان کی ذمہ داری تھی پولنگ پوتھ پہنچنا اور اپنے ووٹ کا استعمال کرنا اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کام کے ذریعے اپنے آپ کو ان ووٹوں کے قابل اور ان ووٹوں کے لائق جو ہے وہ ثابت کریں سر جس طرح سے جو آروب بی جی پی بھی لگتے آئے ہیں ہمیشہ کی ہر چیز کو منپولیٹ یا انٹروین کرتے ہیں جیسے دلی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ال جی کا وہاں پہ سی ایم ہونے کے باوجود ال جی کا انٹروین ہے تو آپ کو لگتا ہے یہاں پہ ہمارے اور دلی میں فرق ہے دلی کبھی ریاست رہی نہیں دلی کو ریاست بنانے کا وعدہ کسی نے کیا نہیں ہم ایک ریاست تھے دوہزار انیس سے پہلے جمہو کشمیر اپنے آپ میں ایک ریاست تھی اور ہمیں ریاست کا درجہ ایک وعدہ دیا گیا ہے وزیراعظم صاحب نے دیا ہے گریہ منتری صاحب نے دیا ہے بی جے پی کے انیا جو سینئر منسٹر ہیں انہوں نے بار بار کہا ہے کہ جمہو کشمیر میں یہ تین قدم لیے جائیں گے پہلے ڈیلمیٹیشن پھر الیکشن پھر سٹیٹھوڈ اب ڈیلمیٹیشن بھی ہو گیا الیکشن بھی ہو گئے اب سٹیٹھوڈ رہ گیا ہے تو یہاں حکومت بنتے ہی میں تو یہ امید کروں گا کہ کیابنٹ کا پہلا فیستہ یہ ہوگا کہ وہ ایک ریزولیوشن کیابنٹ کے طرف سے پاس کریں کہ مرکز کو اب جمہو کشمیر میں ریاست کا درجہ دینا چاہیے اور وہ ریزولیوشن لے کے وزیراعظم صاحب کو پیش کیا جائے سینٹر اور جمہو کشمیر کی جو سرکار بنے گی اس میں جو تالمیل ہوگا وہ کتنا امپورٹن ہوگا یہ حکومت بننے دیجئے یہاں وزیراعظم بنے اس کے بعد یہ سوال آپ ان سے کریے میرا تو انہوں نے مشورہ یہی ہوگا کہ نئی دلی کے ساتھ ایک تالمیل تو بنانا ضروری ہے ہمارے مطالبے بہت ہیں مشکلات بہت ہیں اور دلی کے ساتھ جھگڑا کر کے یہ مطالبے یہ مشکلات حل نہیں ہوں گے ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بی جے پی کی سیاست کو قبول کریں گے یا بی جے پی ہماری سیاست قبول کرے گی بی جے پی کے ساتھ تو ہمارا ٹکراؤ رہے گا لیکن مرکز کے ساتھ ٹکراؤ کرنا یہ ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے مرکز کے ساتھ ٹھیک ٹھاک تعلقات بنیں مجھے لگتا ہے یہ جمہو کشمیر کے لیے اور جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے فائدے مند ہوگا جمہو کشمیر کے ووٹروں نے جھگڑے کے لیے ووٹ نہیں دیے جمہو کشمیر کے ووٹروں نے ووٹ کا استعمال کیا کیونکہ وہ روزگار چاہتے ہیں نوکریاں چاہتے ہیں ترقی چاہتے ہیں وہ ریاست کا درجہ چاہتے ہیں وہ بجلی میں ایک راحت چاہتے ہیں ان کے جو مشکلات ہیں وہ ان مشکلاتوں کا حل چاہتے ہیں اور وہ مشکلاتوں کا حل نئی دلی کے ساتھ جھگڑا کر کے نہیں ہوگا مرکز جو پانچ ایمیلی ایس کو نومنیٹ کر رہی ہے بی جے پی تو اس سے کیا لگتا ہے میرا تو یہی مشکلات ہوگا کہ وہ نہ کریں صرف اس لیے کہ ان پانچ کو نومنیٹ کر کے حکومت بدلے گی نہیں تو کیا فائدہ آپ خامکہ پانچ لوگوں کو آپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے نومنیٹ کریں گے اور یہ جھگڑا ہوگا کیونکہ ہمیں پھر سپریم کورٹ میں جا کے اس کے خلاف مقدمہ کرنا ہوگا اور ایک جو رشتہ ہم بنانا چاہتے ہیں مرکز کی حکومت کے ساتھ اس میں پہلے دن سے تناؤ جو ہے تناؤ کا ایک ماحول بنے گا میری تو یہی ان سے گزارش ہوگی کہ نہ کریں حکومت بننے دیجئے حکومت کو اپنا مشورہ دینے دیجئے اور اس مشورے کے بنیاد پہ ال جی صاحب جو ہے نومنیٹ کریں میں مانتا اگر انیس بیس کا فرق ہوتا اور ان پانچ سے جو ہے اچانک ان کی حکومت بن سکتی تھی تو ٹھیک ہے پھر کرتے پھر ہم بھی جھگڑتے وہ بھی جھگڑتے سپریم کورٹ تک معاملہ پہنچ جاتا اور پھر ہم عدالت کا فیصلے کا انتظار کرتے لیکن ان پانچ سے کچھ نہیں بدلنے والا ہے آزاد امیدوار آج چار پانچ ویسے بھی جیت کے آئے ہیں وہ ہم سے بات کر رہے ہیں وہ بھی آ جائیں گے تو ہماری لیڈ جو ہے وہ بڑھ جائے گی ہماری لیڈ گھٹے گی نہیں ان پانچ سے بی جے پی کو کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے خامکہ اپنی بدنامی کریں گے جو مجھے نہیں لگتا اچھی بات ہے سر اس کے علاوہ کل ہریانہ کے نتیجے آئے ہیں تو کیا اسیسمنٹ رہے ہریانہ کے نتیجے اب میں کون ہوتا ہوں ہریانہ کے اسیسمنٹ کرنے والا دیکھیں آپ مجھے اس بات کا ذاتی تجربہ ہے دو ڈھائی مہینے پہلے پانچ مہینے پہلے جب بارہ ملہ کے نتیجے آ رہے تھے تو شروع شروع میں میرا بھی ایک لیڈ بن گیا تھا لیکن آدھے گھنٹے میں وہ لیڈ گائی ہو گئی اور پھر وہ مطلب نقصان جو ہے وہ بڑھتا گیا ہریانہ میں اب بیٹھ کے سمجھنا پڑے گا مطلب میں تو پہلے سے کہتا تھا کہ یہ ایکزٹ پول جو ہے یہ آپ خامکہ وقت بھر باد کر رہے ہو لیکن اتنا غلط مطلب کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے چلے نا اٹھارہ کے بیس ہوتے بیس کے بائیس ہوتے یہاں تیس کے سٹ ہوگا اور سٹ کے تیس بنے اور جو لوگ مطلب اپنی کپڑے تیار کر کے راج بھون کا رستہ ناپ رہے تھے وہ بیچارے گھر میں بیٹھے رہے اور بی جے پی نے تیسری بار وہاں حکومت بنائی اب اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اس پہ کانگریس کو تھوڑا سا تو گہرائی میں جا کے سوچنا ہوگا لیکن وہ میرا کام نہیں ہے میرا کام یہاں پہ جمہو کشمی نیشنل کانفرنس کو چلانا ہے اور الائنس کی مدد کرنا ہے جو میں کروں گا اب میں دو سیٹوں پہ تو رہ نہیں سکتا کاش رہنے کی اجازت ہوتی میں دونوں کو پگڑ کے رکھتا لیکن اجازت نہیں ہے ایک سیٹ کو تو مجھے چھوڑنا ہی ہوگا وہاں بائی الیکشن ہوگا اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کونسا سیٹ اور میں سوال کا جواب دے نہیں سکتا ساتھیوں سے مشورہ کروں گا اور مشورہ کرنے کے بعد جب فیصلہ ہوگا میں آپ کو سنا دوں گا ایک آخری سوال اور سر چیف ملسٹری کی شبت کب لے گا کون میں نہیں لے رہا ہوں فلحال اس طرح کا فیصلہ لیا نہیں گیا آخر کار آپ ٹھیک ہے یہ چیزیں جو ایک جمہوری طریقے سے ہوتے ہیں لیجسلیٹف پارٹی کی میٹنگ بلائی جائے گی میں کل ہی پارٹی کے صدر واروک صاحب سے بات کر رہا تھا ہم نے یہ تیہ کیا ہے آنے والا کل لیجسلیٹف پارٹی کی میٹنگ بلائی جائے گی اس کے بعد الائنس کی میٹنگ ہوگی الائنس اپنا لیڈر تیہ کرے اس کے بعد راج بھون جا کے ہم حکومت بنانے کا دعویٰ کریں گے میں تو امید کرتا ہوں کہ اگلے چند دنوں کے اندر اندر فلحال تو اس پہ ہم کوئی بات کر نہیں رہے ہیں اور بایسے بھی پر ٹھائی کریں گے پر ٹای ، ہم نے آنے کا مقاہنے سے پڑی کرنے کی مجھے اجتے ہیں کہ میں پر ٹھائی کریں گے کے لئے رہے ہیں جیل کا مقاہ ، لہم میں بسکتا ہے میں یہ ہے کہ میں بہت نہیں رہتا ہے کہ میں بہت نہیں ہے پر ٹھائی کیا جانب کام کے دیویٰ پر ٹھائی پر ٹھائی SJ سکتا ہے یہ ٹھائی مسائم، جب میں ہم آپ کے دند موسیقی